کوئی چیز چھپتی نہیں ہے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے میرا معاملہ بھی ایک بڑھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بات اپنے معاملے کو لے کر بولوں لیکن مجھ سے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولی صاحب یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں تو اب غلط فہمیاں جس کے اندر ہیں تو اس کو تم دور کر نہیں سکتے وہ تو رہیں گی تو رہیں گی لیکن تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ اتنی جلدی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور میں شکر گزار ہوں بنارز کی جماعت کا میں شکر گزار ہوں وہاں کے لوگوں کا یقین کیجئے ایک شخص سے ہماری اٹاوہ میں راج نیتک لڑائی کہلو سیاسی لڑائی کہلو یہ دس سال سے چلی آ رہی ہے بدقشمتی سے وہ بھی مولوی ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے اور اس نے اپنا وہ چولہ بدلتا رہتا ہے مو میں بھی آیا تھا اس کو دیوبندی لوگ بلاتے ہیں تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے بریل بھی بلاتے ہیں تو وہ بریل بھی بن جاتا ہے شیعہ بلاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے اٹاوہ میں جینیوں نے بلائیا تو وہ جینی بھی بن گیا اور یہاں شیو لنگ بنتے ہیں وہاں جا کر وہ ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے اور وہ ٹھیکہ بھی لگا لیتا ہے اس کو پیسہ چاہیے انجیو کے نام پر کہ میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا میرا اتنا بڑا انجیو چل رہا ہے اتنا بڑا مدرسہ جبکہ سب جھوٹے سب فراد ہے چونکہ میں پورے مغربی یو پی کا امیر ہوں میں اس کو تصدیق لکھ کر نہیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں تمہارے پاس دو بچے جب مدرسے میں نہیں پڑ رہے ہیں تو میں کیوں لکھ کر دوں تو وہ دس سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے کہ یہ میرا باہر چندہ نہیں ہونے دیتا ہے جہاں ہوتا ہے وہاں روک دیتا ہے اور جب کوئی تلاش کرنے آتا ہے میرا معاملہ تو یہ کہہ دیتا ہے یہاں کچھ نہیں تو بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں پھسانا چاہا لیکن جب کوئی دال نہیں گلی تو اس نے بنارس کی ایک لڑکی کو جو دماغ سے پاگل ہے چھ سال سے اس کا دماغ کا علاج چل رہا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے ٹائم آزان کے بعد وہ نکلتی ہے چار پہیے والی گاڑی لے کر گول گڑھا پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو فون کر کے بلاتا ہے وہ لڑکی صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر گول گڑھا پہنچتی ہے جلالی پھڑے کی رہنے والی ہے اور اس لڑکی کو ٹاٹا سومو میں اپنی فور ویلر گاڑی پر بڑھال کر اٹھاوا لاتا ہے اور چار دن ان چار لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا کرہل مین پوری اور اٹھاوا اس کو بہت سی جگہ گھمایا اور اس کو پڑھایا لکھایا سمجھایا اس کے دماغ میں ایک بات بھر دی اور وہ اس کو یہاں بھیج دیا ٹرین پر بٹھا کر اور اٹھاوا کی پولیس اس کو لے کر آئی اٹھاوا کی پولیس کی دماغ سے پاگل ہے اس کو اس کے گھر تک پہنچے تو اس کو تھانے میں لے کی آئی جب جید پورا تھانے میں لے کی آئی تو وہ چار دن میں بہت کو سیکھ چکی تھی اور چار دن میں سیکھنے کے بعد اس نے جید پورا تھانے میں ہمارے خلاف ایف آئی آر درج کی کہ مولانا جرجیس میرے گھر آئے انیس گیارہ دو ہزار پندرہ کو اور انہوں نے میرا زبردستی مو پکڑا دن میں دو بجے اور میرے ساتھ غلط کام کیا لیکن اللہ جزائے خیر دے اس کے ماں باپ کو اس لڑکی کو ایک طرف بٹھال کر جب اس کے ماں باپ کو بلائیا تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مولانا جرجیس کو جانتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ہاں جلسہ کرنے آتے ہیں میں جانتا ہوں مشہور آدمی ہے کہا نہیں نہیں تمہارے گھر کبھی آئے کہا نہیں ہمارے گھر تو نہیں آئے کہا تمہاری لڑکی بول نہیں ہے کہ میرے گھر پہ آئے اور دو بجے دن میں انیس گیارہ دو ہزار پندرہ کو میرے ساتھ غلط کام کیا تو کہنے لگے صاحب وہ تو دماغ سے پاگل ہے وہ تو کئی کئی دن گھر سے بھاگ جاتی ہے تو کئی مرتبہ بھاگی ہے ابھی بھی دیکھی چار چھے دن سے گائب تھی اور میں نے اس لیے ایف آئی آر نہیں کی کہ وہ تو اس کی عادت ہے چلی جانے کی ہم مولانا جرجیس کو بلکل بے کسور مانتے ہیں وہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے یہ باقاعدہ چار شیٹ پر پولیس نے لکھا ہے لیکن لڑکی کے دماغ میں بھر دیا یا پیسہ دے دیا اس کو اتنا اب وہ لڑکی کا جب ایک سو چونسٹھ کا بیان ہوا کلم بند بیان جس کو بولتے ہیں اس میں وہ اس لڑکی نے پندرہ دن کے بعد دوسرا بیان دیا اس نے اس میں کہا مجسٹیٹ کے سامنے کہ مولانا جرجیس کبھی میرے گھر نہیں آئے مجھے بنارس میں جب جلسہ کرنے آتے تھے تو مجھے ہوتلوں میں بلاتے تھے اور ہوتل میں میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے اور میں دو سال سے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں تو جج نے پہ پوچھا بھی اس سے میڈم زبردستی ایک بار ہوتی ہے بار بار تو نہیں ہوتی دو سال سے زبردستی ہو رہی تمہارے ساتھ تو کہا نہیں وہ کہہ رہا ہم شادی کر لیں گے اور اب شادی نہیں کر رہے ہیں تو بس اس بیان کو لکھ کر اس نے جید پورا تھانے کو ایلرڈ کر دیا کہ آپ جو ہے تفتیش کریے کونسی ہوتل تھی کونسی اب لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کونسی ہوتل تھی کس ہوتل میں تم گئی ہو دو سال سے تم ہوتل جا رہی ہو تو لڑکی کا بیان ہے جو چار شیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ میں ہوتل جانتی نہیں ہوں پہچانتی نہیں ہوں اور اگر مجھے ہوتل تک لے جایا گیا تو میں ہوتل پہنچ بھی نہیں پاؤں گی ارے دو سال سے تم جا رہی ہو تو ہوتل نہیں کہا نہیں میں نہیں جانتی ہوتل کونسی تھی میں بھول گئی پھر اس لڑکی کا میڈیکل کر آیا گیا تو میڈیکل میں صاف طور پر آیا جو ہماری چار شیٹ پر لکھا ہوا ہے اور آگے بھی لکھا نہ اس لڑکی کے اندر کچھ ہوا نہ باہر یعنی وہ شادی سے پہلے جیسے تھی اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن میں اریسٹشٹے لے چکا تھا ان تمام آدھار پر لیکن مجھ سے میرا وکیل بولا اتنا زبردست گراؤن لڑکی ایف آئی آر میں کچھ بول رہی ہے اور ایک سو چونسٹ میں یہ بول رہی ہے ہوتل کا پتہ نہیں میڈیکل میں ارے تمہیں تو کھڑے کھڑے بیل مل جائے گی آ جاؤ تم کون ہے ارے کیسے تم چلے جاؤ گے جیل کے اندر اور میں اس وکیل کی باتوں میں آ گیا حالانکہ مجھے نہ کوئی پکڑ رہا تھا نہ کوئی گرفتار کر رہا تھا میں نے سوچا اس کیس کو ختم کر رہے ہیں مقدمہ لڑے ہو باعزت بری ہو لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سارے کام تو ٹرائل میں کام آئیں گے جب مقدمہ چلے گا پہلے تو لڑکی کا بیانی سب کچھ ہے پہلے ادھر آؤ اور جیسے ہی میں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو وہ میرے خلاف اتنے بھکیل کھڑے ہو گئے پورا وشو ہندو پرشد بجرنگ دل یہ سب آسا رام اندر جا سکتا ہے تو مولوی کیوں نہیں جا سکتا یہ وہ ہنگامان آیا دنیا بھر کی باتیں شروع ہوئیں اور میں نے اپنے پیروں پر خود کو الہاری مار لی اور سرنڈر ہو کر میں اندر ہو گیا اب اندر ہوا تو پھر حالات ایسے بدل گئے کہ دو تین پانچ دن میں زمانت ہو جانی تھی لیکن پھر الیکشن آ گئے الیکشن کے بعد ہائی کورڈ جب گئے تو ہائی کورڈ میں دشمن نے ہمارا وقیل کھلا کر دیا اس وقیل نے کہا یہ تو بھال تھاگوڑے کی خلاف ہو لی ایڈوانی کی خلاف ہو لی ان کی اوپر تو بڑے مقدمیں چل رہے ہیں وہ ہائی کورڈ نے بھی میرا کرمینل ریکارڈ مانگا لیا کہ ان کا کرمینل ریکارڈ مانگاؤ اس کے بعد دیکھیں گے اب کرمینل ریکارڈ کوئی ہو تب تو کوئی ریکارڈ نہیں ہر تھانے سے میرے پاس نل 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 کی کوئی تھانے میں ریپورٹ ہی نہیں ہے سارے تھانوں سے نل ریپورٹ آئی ہاں کانپور میں ایک مقدمہ تھا میرے اوپر ایک فترے پن کا تو وہ مقدمہ اس میں میں بیل پر چھوٹا ہوا تھا تو ہمارے وکیل نے بحث کیا ارے ایک تو ترے پن کیا آج کل شرابی کو شرابی کیا تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے جواری کو جواری کیا تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے تو یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے کوئی اپراد نہیں ہے تو جج نے کہا کی بھائی کیا بھائی کہا بھائی لڑکی بالک ہے کہہ رہی ہے کبھی گھر کبھی کہہ رہی ہے گھر میڈیکل میں کچھ ہے نہیں لہٰذا اس نے فوراں بیل لے دی مجھے اب جب بیل ملی مجھے تو اب میرا دشمن پھر چوکن نہ ہوا اب تو بیل مل گئی اب تو جرجیس بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا تو اس نے فوراں کانپور میں جا کر میرے خلاف کانپور کا وارنٹ چاری کروا دیا اب میں نہاں دھو کر بیٹھا تھا کہ آج میری بیل ہو رہی ہے آج میں رہائی ہے بنار سے نکلوں گا تو بنار سے رہائی تو آئی نہیں میرا وارنٹ اور آگیا میں نے کہا بھائی میری رہائی کیا ہوئی کب تمہیں کانپور جانا پڑے گا میں نے کہا کیا ہوا کہ وہاں بھی کوئی مقدمہ ہے میں نے کہا جلدی سے اس نے بتایا میں نے سمجھ گیا پرانا مقدمہ ہے میں نے کہا یار میں تو بیل پر چھوٹا ہوا ہوں بولیں اب یہاں سے آپ کو ٹرانسپر کیا جائے گا تو اب مجھے وہاں لے جایا گیا بنارس کی پولیس ہم کو لے کے وہاں پہنچی لیکن وہاں میں بس کھڑے کھڑے میں چھوٹ گیا اس نے کہا کہ آپ تاریخ پر کیوں نہیں آئے میں نے کہا میڈم میں جیل میں تھا میں کیسے آتا چار مہینے تو آپ کے وکیل کو آپ اپلیکیشن لگانا چاہیے میرا وکیل بولا مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ جیل میں تھے میرا وکیل بولا مجھے بھی کیا معلوم آپ نے بتایا کہ میں جیل میں ہوں تو کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں آپ کی بیل تو ہوگی آپ بیل پر چھوٹے ہوئے تھے لیکن چونکہ جیل سے چھوٹ رہا ہوں اس لئے جیل میں جانا ہی پڑے گا دو گھنٹے کے لئے پھر میں کانپور کی جیل میں گیا میرے بھائیو اس پوری لڑائی میں نہ لڑکی لڑکی کے ماں باپ نہیں صرف اسی مولوی کا ہاتھ ہے جو بہروپیہ ہے اور وہ آپ لوگوں تک بھی چندہ وندہ کرنے آئے گا میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہوشیار رہیے گا مجھے بھی اب آگے لائی لڑنا ہے کوئی کمپرومائز نہیں کوئی سمجھوتا نہیں مقدمہ لڑوں گا اور انشاءاللہ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں میں شیعہ سنی معاملے میں اے لہدیس بریلوی سنی معاملے میں جیل میں بہت بار گیا ہوں اور کبھی ڈرہ نہیں ہوں ہاں ہوتا رہتا ہے لیکن 376 کیس میں جانا بہت برا ہوتا ہے اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں اپنی جماعت کو خاص طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سر کو شرم سے جھکنے نہیں دوں گا کبھی اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ انشاءاللہ نہیں دیکھو گے یہ الزامات وقتی طور پر ہیں